بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلب کے کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو تکل کامل اور بھروسہ کر کے اپنی اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے میں بھی الحمدلہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ پس مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنی کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک پنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرپور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعایں خیر بھی کروں گی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خیرہ بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک پنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کی دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج ابھی پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمائے جس رات مجھے مراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت جیبراہیل اسلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو اللہ کی رامے لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہو جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک ربیاء بھی دیا ہونا تو دیر کیا کریں لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہو تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیز وقت چھوٹے چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کیلئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور برکہ اتنی بلند ہے کہ تو اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز دے دیں تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا وہ کمول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں عالی مقام عالی درجے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے درجے بنائے تو جنت میں عالی درجے مقرر کی ہوئے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شتید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو بہت زیادہ تکلیف منچائی ہو تو اکس دفعہ زیادہ ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت موت ہو رہے ہیں ہسپرن وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ یہ وظیفہ تب بھی کیا جا سکتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو اوپر مطلب کہ جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پارڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑی ہے کی مدد سے اس کاقص میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے ہیں اگربتی غلاب والی مینجھے کسی بھی شواب سے آپ پتا کیجئے کہ غلاب والی اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگر غلاب والی مینجھے تو بہت باکمال ہے تو وہ آپ لے لیں یہ اپنی طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں یا آپ کی فیرانی میں برز میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے بلکل صاف شفاف کاغذ لیں اس کے پر نام لکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یا آپ بیشہ کہاں بسم اللہ رہے ہیں تو بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو آپ زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پورے کاغذ کو اتر سے موتر کر لینا ہے اتر غلاق کا اوتو باقمہ کوئی سبیتر لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کاغذ کے پر سارے کاغذ وہ اتر سے موتر کر کے آپ نے نام لیکھی اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ کاغذ الگ تیار ہو گئے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے کم مرز کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آیت الگرسی اول آخر تین دن مرتبہ دروش شریف بسم اللہ بڑھ کے شروع پر یہ عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں عشاء تحجد مغرب دین پیر اتوار جمعہ جمعراد بود ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے تو عمل کریں اب آپ نے وہ جو آپ نے بنائی ہے اگر بطی ہے یا پھر آپ نے مقاگز بنائے ہیں آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملار کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کی تو وہ کاغذ رات کو اپنے تکی کی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سو جیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغذ کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فورا جس کو مسخر و تسخیر کریں گے فوراں حاضر ہوگا یہ تو آپ سے فوراں رابطہ کریں اتنا بیچے ہیں مجھے جیسے اس کاغذ کو آگ لگتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اتفاق اپنی بہن کو یاد کیجئے گا جساک اللہ خیرہ